بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں پاکستان کوس گارڈ میں جوب سچ گئے بہت اچھے جوب سے ہو اور بہت آٹھ سو تک ویکنسو کی آنونس کی گئی ہے اور اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے اور اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے انٹ تک دیکھنا ہے اور کون سے کون سے ڈیٹ پر اس کے لیے آپ کون سے صبح والے جا سکتے ہیں اور کون سے پوسٹ کے لیے کون سے تاریخ مقرر کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے اور اس کا ایڈیوٹائزمنٹ آپ کی سرح دیکھ سکتے ہیں اور ایڈیوٹائزمنٹ آپ کی سرح حاصل کر سکتے ہیں تو یہی میں آپ کی ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں تو اس سے پہلے میں اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے اور پلکے ایکن پر لازم کلک کیجئے تاکہ اس طرح کینے لیے جو بھی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مصول ہوتے رہے آپ بار وقت اپلائی کرتے رہے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لیکھیں گے ایف آئی اینڈی فائنڈ ایف آئی اینڈی فائنڈ نیو پاک جوبز 24 انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح 24 بلوگ ایف آئی اینڈی فائنڈ نیو پاک جوبز انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیش شو ہوگا آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا اس پہ آپ پلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینے اوپن ہوگا جو سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے یہ اس کی ایڈوٹیزمنٹ ہے اور کوسٹ گارڈ کا ایڈوٹیزمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے پاکستان کوسٹ گارڈ میں جوب 2021 ایڈوٹیزمنٹ لٹس پاکستان کوسٹ گارڈ جوب 2021 ایڈوٹیزمنٹ لٹس آنلی جنوری دس جنوری ایڈوکیشن پرائمری میڈل میٹرک انٹرمیڈر تو اس میں کمپیوٹ معلومات ہے تو میں اس کی ایڈوٹیزمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے نمبر پر میں ہے جو ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی اور بی بی ایس اس کی فائف ہے اور بشمول راشن مروجہ و مرعاد مندر شدہ و رفا کی حکومت سے اس کی سیول آڈیننس فورسس بیسکیل ہے اور تعلیمی قابلت جو اس کے لیے ہے میٹرک ہے اور جسمانی طور پر فٹ ہو کیفیت اس کے لیے اور اسائمی کی تعداد چے سو اٹارہ ہے اوپن میرٹ پر فورٹی سیکس ہے پنجاب تین سو گیارہ ہے سن اربن سن تالیس ہے سن دیہات اکتر ہے کی پی کے اکتر بلکستان سنتیس فاٹا اٹارہ گلگت بلکستان چے اور آزاد کشمیر گیارہ بے نمبر پر جو ہے سپاہی کلرک بی پی ایس آٹ اور بشمولیت راشن اس کے لیے بھی وہ سب کچھ ہے اور اس کی تعلیمی قابلت جو ہے انٹری میڈڈ ہے اور جس کیفیت جو ہے کمپیوٹر کا علم رکھتا ہو اور ٹائپنگ کی رفتار تیس الفاظ فی منٹ ہو کمپیوٹر کی کورس والوں کی ترجیح دی جائے گی اور اس کی اسائمی جو ہے بارہ ہے بلکستان چار ہے فاٹھا تین ہے گلگت بلکستان دو ہے اور آزاد کشمیر تین ہے جیم نمبر پر جو ہے سپاہی ایم ٹی بی بی ایس فائف اور اس کی تعلیم جو ہے میٹرک ہے اور ڈرائیوئنگ لائسنس اور اس کے لیے جو کیفیت ہے ڈرائیوئنگ لائسنس ہوا اور گاڑی چلانی کا تجربہ ہو اور اس کی جو اسائمی ہے انتالیس ہے تلٹی نائن اور پنجاب دس سیٹ ہے سن اربنگ ایک سیٹ ہے سن دیہات سات سیٹ ہے کیپیوٹر کی تین اور بلکستان سات اور فاٹھا پانچ کیلگت بلکستان چار اور آزاد کشمیر دو سیٹ ہے اس طرح دلپ سپاہی نرسنگ بی بی ایس فائف اس کے لیے یہ مرات ہے اور اس کی جو کالیفیکیشن ہے میٹرک ہے اور نرسنگ ڈپلومہ ہو یا نرسنگ کا تجربہ ہو اور اس کی جو سیٹ ہے انیس ہے پنجاب چے ہے سند اربن ایک ہے سند دیہات دو ہے کیپی کے دو ہے بلکستان تین ہے فاٹھا کے دو ہے گلگت بلکستان ایک ہے آزاد کشمیر دو ہے اس طرح ری نمبر پر جو ہے سپاہی کک ہے بی پی ایس پانچ ہے اور تعلیم اس کی میڈل ہے اور کانا پکانے کا جانتا ہو اس کی ایکسپیرنس ہے تعلیم جو اور اس کی جولوی ویکنسی ترائیس ہے سند اربن تین اور سند دیہات سات کیپی کے پانچ بلکستان چے اور آزاد کشمیر دو اس زیر نمبر پر جو ہے سپاہی کارپینٹر بی پی ایس فائف ہے اور اس کے لیے بھی وہ ریشن اور مرات پیسکیل ہے میٹرک اس کے لیے تعلیم ہے اور فرنیچر کا کام جانتا ہو اس کا تجربہ کیفیت ہو اور ایک ایوکینسی اور کیپکے کے لیے یہ ہے ایک سیٹ سند نمبر پر سپاہی پینٹر بی بی ایس فائف ہے میٹرک اور اپنے شعبے میں کام کا تجربہ رکھتا ہو اور وہ پانجاب ایک ہے سند نمبر پر جو ہے سپاہی ایس ایم ٹی بی بی ایس فائف اس کے لیے بھی وہ مرات پیسکیل ہے اور اس کے لیے تعلیم جو ہے انٹرمیڈر ہے اور جو کیفیت کیمپیوٹر کا علم رکھتا ہو اور ٹیپنگ کی رفتار تیس الفاظ بھی منٹ ہو اور اس کی ویکنسی جو ہے تین ہے برجستان ایک گلگل بلکستان ایک ازاد کشمیر ایک سوات نمبر پر سپاہی دی ایم بی بی ایس فائف ہے اور اس کے لیے بھی وہ پیسکیل ہے اور میٹرک اس کے لیے تعلیم ہے اور گاڑی ٹیک کرنے کا تجربہ رکھتا ہو اس کے لیے کیفیت یہ ہے اور آٹھ ویکنسی ہے سن دیہا تین برجستان ایک فاٹہ دو گلگل بلکستان ایک ازاد کشمیر ایک دوی نمبر پر جو ہے دوات نمبر پر جو ہے سپاہی آٹو الیکٹریشن بی بی ایس فائف اس کے لیے بھی وہ پیسکیل ہے اور میٹرک تعلیم اس کے لیے اور کیفیت جو ہے اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو ویکنسی جو ہے چھے ہے پنجاب ایک سن آربان ایک بلکستان ایک کے پی کے ایک گلگل بلکستان ایک اور آزاد کشمیر ایک دوی نمبر پر جو سپاہی آرمور بی بی ایس فائف اور اس کے لیے بھی وہ پیسکیل ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے میٹرک ہے اور کیفیت ہاتھیاروں کا بارے میں جانتا ہو اور ویکنسی دو ہے بلکستان ایک گلگل بلکستان ایک ریلیجنس ریلیجنس ٹیچر بی پی ایس گیارہ بشمولیت راشن الانس مروجہ مراعات منظر شدہ وفا کی حکومت سے اور اس کے لیے جو تعلیم جو ہے میٹرک ہے اور فاضل درس نظامی وفاق المدارس اور ویکنسی جو ایک ہے اور اوپر میرٹ پہ ہے جی پاکستان کی کون سی سو بی بی سی بھی ہو اوپر میرٹ پہ ہے آئین نمبر پر جو ہے ان سی ایس ای بی بی ایس چار بشمولیت راشن الانس مروجہ مراعات منظر شدہ وفا کی حکومت سے پر امڈر پہ کیپس کیلس کے لیے ہے پرائمری تعلیم اس کے لیے اپنے شو می família کامATE نظر کا答 دازہ پچھتیا ہے ویکنسی دو ہے پنجاب کے لیے آئین نمبر پر ہے ان سی ای بی بی ایس چار کارپینٹر اور پرائمری تعلیم ہے اور کفی جو اپنے شمع میں کامات نظر اور ویکنسی تین ہے پنجاب ایک سین اربان ایک کہ پی کے ایک فی نمبر پر ہے این سی ای بی بی ایس چار تیلر اور ویکنسی دو ہے پنجاب ایک بلوچستان ایک کب نمبر پر ہے انسیز بی پی ایس چار اور پرائیمی تعلیم اور آپ نے کام تجربہ رہتا ہو ویکنسی ایک پنجاب کے لئے ایک انسیز بی پی ایس چار میں سویٹر پرائیمری اپنے شروع میں کام کتر جب رہتا ہو اور دو اور پنجاب ایک کی پی کے ایک انسیز چار اور تعلیم پرائیمری اور تلسیٹ پنجاب ایک سنگھ ارمن ایک انسیز ای بی پی ایس چار پرائیمری تعلیم اپنے شروع میں کام تجربہ رہتا کیفیت اور ویکنسی پانچ پنجاب تین کے پی کے ایک سن دیہات ایک انسیز ای بی بی ایس چار پرائیمری تعلیم اپنے شروع میں کام کفیت اور ویکنسی بیس پنجاب گیارہ سن ارمن ایک سن دیہات تین کے پی کے تین بلوچستان ایک فٹہ ایک بردی مقام تاریخ برتی درجہ سے مقامات پر ہوگی مطلوبہ صبح والاکہ سے تعلق لگنے والوں جو مقامات دی گئے اس تاریخ کو آپ کو وہاں پہنچنے ہوگا اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ صبح پنجاب کے لئے جو ہے رینجر زونگ ہیڈکوارٹرز نیاپور روڈ ملتان پچیس سے ستائیس جنوری صبح پنجاب گلزید پلکستان اور آزاد پشمیر کے لئے جو ہے آٹھ سے دس پروری پنجاب رینجرز ہیڈکوارٹرز چکری رولپینڈی اور اس طرح جو ہے صبح سندھ کے لئے جو ہے پاکستان کوسٹ گارڈ سنٹر اورنگی نمبر دو کراچی نمبر اکتیس تین سے پانچ مارچ دوزر اکیس صبح برجستان کے لئے جو ہے پاکستان کوسٹ گارڈ زون بٹالین آتل انیس سے بیس فروری دوزر اکیس پاکستان کوسٹ گارڈ اور صبح صبح اور صبح اور صبح کی بردی کی تاریخ اور جگہ بعد آزاد شائع کیا جائے گا اس کا جو تاریخ اور سنٹر جو ہے وہ بعد میں شائع کیا جائے گا اور اس میں سپورٹس کے لئے بھی فوٹبال سویمنگ مارشل آرٹ باکسنگ نو مارچ دوزر اکیس نو مارچ دوزر اکیس نو مارچ دوزر اکیس اس کے لئے آپ وہاں سنٹر پر اپنا اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی جو آپ کی ہوگی وہاں سنٹر پر آپ کی ارسٹیشن ہوگی اور آپ کے ساتھ کیا کیا لے کے جانے ہوں گے اس طرح کبڑی بھی ہے اٹلیٹیکس بھی ہے والی بال بھی ہے یہ نو مارچ نو مارچ اور دس مارچ اپنے ساتھ تصویر اور فام بے یا سنیسی اور دوازد پاسپورٹ سائز تصویر لے کے جانے ہوں گے اور ارسٹیشن سے پہلے یہ آپ کی چک کریں گے تو یہ معلومات تھی انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو پیوری کو ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ